کرونا کار میں مزدوروں کی بیبسی کی ایسی ایسی تصویریں آ رہی ہیں جو اب تک نہ آپ نے دیکھی ہوں گی نہ سنی ہوں گی مہاراستر کے ناسک سے مدھپردیش کے سطنہ اپنے گھر کے لیے پیدل نکلی ایک گربو بطی مہلہ نے نہ صرف سڑک کے کنارے بچے کو جنم دیا بلکہ اس کے پیدا ہونے کے ایک گھنٹے بعد ہی وہ ڈیٹھ سو کلومیٹر کا سفر ٹیکر بچے کے ساتھ اپنے گھر موجی اسپتال کے بیڈ پر اٹھکھیلیاں کر رہے اس ماسوم کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا جنم کورونا کار میں کن حالات میں ہوا ہے دراصل اس نفجات کی ماں شکونتلا اپنے پتی کے ساتھ ناسک میں رہتی تھی گربہ وسطہ کے نوے مہینے میں کورونا کے ڈر سے وہ اپنے پتی کے ساتھ ناسک سے سطنہ کے لیے پیدل ہی نکل پڑی ناسک سے سطنہ کی دوری قریب ایک ہزار کلومیٹر ہے شکونتلا اور اس کے پتی کو نہیں پتا تھا کہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا بس دونوں کے بھیتر گھر پہنچنے کی زد تھی پانچ مائی کو ستر کلومیٹر تک پیدل چلنے کے بعد شکونتلا کو لیور پین شروع ہوا راستے میں ان دونوں کے ساتھ کچھ اور مزدور بھی پیدل گھر جا رہے تھے چار مائیلاؤں کی مدد سے شکونتلا نے ممبای آگرہ ہائیوے پر ہی سڑت کے کنارے بچے کو جنم دیا بچے کو جنم دینے کے ایک گھنٹے بعد ہی شکونتلا اور اس کا پتی اپنے نفجات بچے کو لے کر پھر پیدل ہی گھر کے لیے نکل پڑے اس کے بعد یہ لوگ ڈیڑھ سو کلومیٹر کا سفر تائے کر بیجاسن بارڈر پہنچے جہاں چیک پوسٹ انچارج نے ان لوگوں کو روک لیا پوچھتاچ کی تو شکونتلا کا ساحس اور ہانسلا دیکھ کر وہ بھی بھاوک ہو گئی اس کے بعد پرشاسن کی مدد سے شکونتلا اور اس کے نفجات بچے کو سرکاری اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے اچھی بات یہ ہے کہ ماں اور نفجات دونوں سوستے ہیں اور پورا پریبار اپنے گاؤں پہنچ چکا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا ترے بھلے ہی چل پڑی ہو لیکن آفت لوگوں کی خط نہیں ہوئی ہے تاج نگری آگرہ دیش میں کرونا کا بڑا ہوت سپورٹ بن چکا ہے شہر کی گلیوں سے ہوتے ہوئے وارس کی انٹری یہاں کے سنٹرل جیل تک ہو چکی ہے آگرہ سنٹرل جیل کی دست قیدی کرونا پوزٹیف پائے گئے کرونا کال میں تاج نگری آگرہ کے حالات دھرانے والے ہیں آگرہ کی جیل میں کرونا کی انٹری ہو چکی ہے یہاں کی سنٹرل جیل میں دس قیدی کرونا پوزٹیف پائے گئے ہیں چھہ مائی کو ایک قیدی کرونا پوزٹیف ملا تھا علاج کے دوران نو مائی کو اس کی موت ہو گئی جس کے بعد جیل کے چودہ قیدیوں اور تیرہ جیل سٹاف کا کرونا ٹیسٹ کرائے گیا جس میں دس قیدی کرونا پوزٹیف پائے گئے ہیں فلحال سو قیدیوں کو کورنٹین کیا گیا ہے ایک بندی کو تین تاریخوں یہاں سے ایسن میڈیکل کالج میں شفٹ کیا گیا تھا تبیت خراب ہونے کے وجہ سے جس کی بعد میں ڈیتھ ہو گئی تھی برین سٹروک کے اس کو پرابلم تھی اس کے بعد جب سیمپلنگ کرائے گئی ستائیس لوگوں کی جس میں سے تیرہ ہمارے سٹاف تھے اور چودہ بندی تھے تو اس سیمپلنگ کے ریزلٹ میں فائنالی جو کل آؤٹکم آیا ہے دس بندی جو ہیں اس میں پوزٹیف پائے گئے ہیں چار بندی اس میں سے نیگٹیف ہیں اور جو ہمارے تیرہ سٹاف کے لوگ تھے وہ بھی سبھی نیگٹیف ان کی ریپورٹ آئی ہے آگرہ ظلے میں اب تک کرونا کے قریب آٹھ سو کیس سامنے آ چکے ہیں حالات کی گمھیٹا کو دیکھتے ہوئے بہتر گھنٹے کے لیے آگرہ کو سیل کر دیا گیا ہے کل فیو جیسے حالات ہے چوالیس ہاتھ سپوٹ ہونے کے بعد مکھے منتری یوگی آدھت مات کو لفنو سے پاس سینئر افسروں کو حالات پر قابو پانے کے لیے بھیجنا پڑا ہے 44 ہاتھ سپوٹ پر پشاسن کام کر رہا ہے جہاں پون پتی بند ہے اس کے علاوہ تب تک ساتھ سپوٹ پیسے پیس پوٹ دیو آ چکے ہیں سی ایم کی ٹیم لگاتا ہے یہاں پہ دورے کر رہی ہے کوشش ہے کہ یہاں روکا جائے لیکن فیلحال سبھی پریاس پیل حظر آ رہے ہیں تو کرونا کا سنکت برقرار ہے ایک چھوڑے سی بریک لیے آن پہ اکرین لٹے ہجارت موسیقی